ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں راشن کارڈ کو لے کر بھی تاریخ بڑھا دی گئی اور ہولی سے پہلے کرمچاریوں کو ایک بڑی سوگات دی گئی ہے ایک بڑی خوشخبری کرمچاریوں کے لیے چھتیز گڑھ کے شاسکی کرمچاری ان کے لیے خوشخبری سی ایم مشنو دیو سائی نے بڑی گھوشنا کرتے ہوئے مہنگائی بھتے میں چار فیصد کا اضافہ کر دیا ہے مہدی پردیش میں بھی چار فیصد مہنگائی بھتہ کرمچاریوں کا بڑھ گیا چھتیز گڑھ میں بھی مہنگائی بھتے میں چار فیصد کا اضافہ ہو گیا ہے اور اب چھالیس فیصد مہنگائی بھتہ ان کا ہو چکا ہے تو کرمچاریوں کے لیے ایک بڑی خبر اور اچھی خبر چنام سے پہلے اچھی خبر کرمچاریوں کے لیے سرکار کی طرف سے بڑا اعلان کیا گیا اور سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ہر ورگ کا دھیان جو ہے وہ رکھنے کا کام کر رہے ہیں اور ایسے میں کرمچاری نہ چھوٹے اس لحاظ سے مہنگائی بھتہ بڑھا دیا گیا ہے چار فیصد مہنگائی بھتہ بڑھانے کا اعلان کرمچاریوں کے لیے کر دیا گیا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر کرمچاری لمبے وقت سے مانگ کرتے آئے ہیں مہنگائی بھتہ بڑھانے کی مانگ وہ کرتے رہے ہیں اور اب پردیش میں بڑھ کر مہنگائی بھتہ چھیالیس فیصد ہو چکا ہے کرمچاریوں کے لیے بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ہولی کا تہوار آ رہا ہے اس کے پہلے کرمچاریوں کو یہ بڑی سوگات ویسے بھی کل چناوائیوں کی طرف سے کل لوگ سبا چناو کی تاریخوں کا اعلان کر دیا جائے گا چار سہیں تعلق جانی ہیں اور اس کے پہلے سرکار تابر توڑ فیصلے لے رہی ہے کرمچاریوں کو سوگات ہولی سے پہلے دینے کا فیصلہ سرکار نے کیا اور سی ایم بشن دیف سائے نے کچھ دیر پہلے یہ آپ نے سنا ہوگا پریس کانفرنس مکہ منتری نے کی تھی پریس سے انہوں نے ملاقات کی باچیت کی اور کرمچاریوں کے لیے خوش خبری کا اعلان ان کے دوارہ کیا گیا مہنگائی بھتے میں چار فیصد کا اضافہ کر دیا گیا ہے یوگل ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے گئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے باچیت کرتے ہیں یوگل آپ موجود تھے کچھ دیر پہلے مکہ منتری نے پریس کانفرنس کی اور ساتھی ساتھ نیو سیٹی نے جو خبر دکھائی تھی راشن کارڈ کو لے کر اس کا اثر تو ہوا ہی ہوا لیکن جل بڑی مانگ اور لمبے وقت سے یہ مانگ چل رہی تھی کہ مہنگائی بھتہ بڑھایا چاہے چناو کی تاریخوں کے اعلان کے پہلے مہنگائی بھتے کو بڑھانے کا بھی اعلان مکہ منتری کے دوارہ کیا گیا بلکل پنیت آپ صحیح کہہ رہے ہیں چار لاکھ بیس ہجار جو کرمچاری ہیں تین لاکھ جو ابھی کرمچاری کام کر رہے ہیں اور ایک لاکھ بیس ہجار ایسے کرمچاری ہیں جو سیوہ نمریت ہو چکے ہیں تو انہیں ڈی اے کا لاب ملے گا چار پرتیشت جو ڈی اے ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے اور اب یہ بیالیس سے چھالیس پیسدی ہو چکا ہے تو اسے جتنی آج پرموک پانچ گھوشنائے مکہ منتری بشنو دیو سائے نے کی ہے جسے آس اور سوڑا کرن روپے کا بھار ہے راجی سرکار کو پڑے گا لیکن جو اہم گھوشنائے ہیں بشنو دیو سائے نے وہ کی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کرمچاریوں کے ہیتوں کے لیے بہتر اسے کہا جا سکتا ہے جو پنچائت کے سوچیو تھے جو پچپن دینوں تک حرطال پر تھے ان کے بیتن بھی انہیں مل جائیں گے اس دوران کے جو بیتن ہے وہ ملے گا اسے ستر کروڑ روپے کا بھار ہے راجی سرکار کو ملے گا اور اس کے علاوہ گرہم باپ کرے پترکار لگتار سکایت کر رہتے کہ پورو ساسنکال میں ان کے خلاب کئی ماملے فرجی ماملے جو درج کیے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کمیٹی پورے جن پر بھی اس طرح کے جو غلط طریقے سے ماملے درج ہوئے ہیں ان کی جانج بھی کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے سرکاری کرمچاریوں کو بڑی راہت کہی جا سکتی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساتھوے بیتنمان کی جو ایریاس کی راسی ہے اس کا بھی بھکتان ہے وہ کیا جائے گا تو ایک کے بعد ایک بیک ٹو بیک پانچ اہم جو گھوزنائیں مکہ منتری نے کی ہے جاہی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ کل لوگ سبہ چناؤں کی عدیسوچنا جاری ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے ایک بڑی سوگا ہر بارگت کو خوش کرنے کی قواعد یا خوش کرنے کی کوشش اسے ساتھ لینے کی کوشش یہ ہے یوگل آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا جو کرمچاری ہیں ان کے ساتھوں پیتانمان میں چار پرتیست مہنگائی بھتا ایوم بے سروں کے مہنگائی رہات میں چار پرتیست کی بلدیہی کا سرکار نے نینے لیا ہے جس کی کوشش ہم آج کر رہے ہیں اور یہ مہنگائی بھتا اور یہ مہنگائی رہات ایک مانچ دو ہزار چھوڑی سے لگو ہو جائے گا یہ مکہ منتری کی طرف سے اعلان کر دیا گیا اس کے علاوہ ایک بڑی خبر بھی آپ کو بتا رہے ہیں نیوز ایٹین نے خبر پرموکتہ سے دکھائی اور اس خبر کا بڑا اثر ہوا ہے عام جن سے جڑی ہوئی یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ راشن کارڈ بنوانے کی تاریخ کو بڑھا دیا گیا ہے سائے ذرکات میں ایک بڑا فیصلہ لیا نیوز ایٹین نے کل بھی خبر دکھائی تھی کہ کتنی لمبی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں لمبی لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کئی گھنٹوں سے آخری دن ہے اس وجہ سے اور زیادہ پریشانی ان کو ہو رہی تھی ہم نے خبر دکھائی تھی اور اس خبر کا ہی اثر آپ من یہ کہ سائے سرکار نے اسی کو لے کر ایک بڑا فیصلہ کر لیا جو لوگ پریشان ہو رہے تھے اب ان کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ تاریخ تیس اپریل تک بڑھا دی گئی ہے تیس اپریل تک راشن کارڈ بنوا پائیں گے نیوزیٹین نے اس خبر کو بہت مکتا سے دکھایا اور اس سے لاکھوں پریواروں کو راحت ملنے والی ہے بڑی خبر نیوزیٹین کے خبر کا بڑا اثر یوگل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں یوگل اس کی بھی بات ہم کر رہے تھے کیونکہ نیوزیٹین نے بہت اہم طریقے سے خبر دکھائی تھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے دکان جو دفتر ہے جہاں پر راشن کارڈ بنوانی کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں کتنی لمبی لمبی کا تارے کئی گھنٹوں سے لوگ کھڑے تھے پریشان ہو رہے تھے اور اب اس خبر کا اثر کی تاریخ بڑھا دی گئی یہ بلکل دیکھئے نیوزیٹین کے خبر کا بڑا اثر ہے اور جس طرح سے جون کاریالے میں یا پھر ریموٹ ایریا میں کافی لوگ ہے وہ جا رہے تھے راشن کارڈ کا انتیم دن آج تھا لیکن تیس اپرید تک اسے ایکسٹینسن کر دیا گیا ہے بڑھا دیا گیا ہے تو ایسے میں عام لوگوں کے لیے ایک بڑی رہا تہی جا سکتی ہے اور جس طرح سے ابیوستھائیں تھی ان ابیوستھاؤں کو نیوزیٹین نے پرمکتہ سے دکھایا لوگ لمبے سمیہ تک کتار میں لگے تھے گیارہ بجے سے لے کر کے چار ساڑھے چار پانچ بجے تک بھی لوگ ڈٹے رہے راشن کارڈ لینے کے لیے تو ان ابیوستھاؤں کو نیوزیٹین نے پرمکتہ سے دکھایا اس کے بعد بشنو جیو سائی کی سرکار نے اس ماملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے بلکل اس کے جو تاریخ کی جو اوڈی ہے ڈیٹ ہے اسے بڑھا دیا ہے تیس اپریل تک لوگ ہیں راشن کارڈ بنوا سکیں گے راشن کارڈ کی اپنی الگ اہمیت ہے پیڈی ایس کے چامل ویترن سے لے کر کے تمام مہتوپون دسہ بیچ کے روپ میں بھی راشن کارڈ کام آتا ہے ناغریت بھی اسے جو ہے سو ہوتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے راشن کارڈ کی کافی اہمیت ہیں بلکل اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی جو پریشانی ہو رہی تھی اس کو سمجھتے ہوئے سرکار کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ لے لیا گیا تاریخ تیس تاریخ تیس اپریل تک بڑھا دی گئی بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے یگل بڑھتے آنکے ستہ کا مہا سنگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں راجنیتی کی یدھا تیار ہو چکے ہیں کہیں میدان زد چکا ہے اور دونوں کھیموں کے لڑا کے تیار ہے تو کہیں چناوی رنگی یدھاؤں کے ناموں کا اعلان باقی ہے لیکن اس سے پہلے دھان کے کٹورے کا یہ جانے والے چھتیس گڑھ میں لوگ سبھا چناو کو لے کر پوسٹر پولیٹکس شروع ہو چکی ہے چناو سے پہلے بی جے پی کے پوسٹر وار کی چرچہ خوب ہے دوسری طرف کانگریس سے دش پرچار بتاتی ہے اور سیدھانتک روپ سے غلط بھی بی جے پی نے آج تامر دھج سہو کا پوسٹر جاری کیا ہے اس پوسٹر میں بیرن پر میں مارے گئے بھوبنیشور سہو کا مدہ اٹھایا گیا اور لکھا کہ جو بھوبنیشور سہو کے نہیں ہوئے آپ کے کیا ہوں گے بتائیں کہ تامر دھج سہو اس بار مہا سمن سے کانگریس کے لوگ سبھا امیدوار بنائے گئے ہیں ان کے خلاف میدان میں روپ کماری چودری ہیں اس سے پہلے بی جے پی نے الگ الگ مدوں پر بھوپیش بکھیل شیو ڈہریات جیو سنا مہنت اور تو اور دکاس اپادیای کا پوسٹر بھی جاری کیا اور انہیں بھی نشانے پر لیا ادھر تامر دھج سہو نے بی جے پی پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے آروپ لگا دیئے ساتھی یہ نصیحت دی کہ بی جے پی کو سیدھانتک مدوں پر لڑنا چاہیے بیرانپور ہتیا کانڈ میں میں کیا بھومکہ میری تھی اور نہیں تھی اس کو بھاچپا والے نہیں جانتے گریہ منتری کے ناتے میری جو بھومکہ تھی اس کو میں نے پوری طور پر ادا کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ دوش پرچار کرتی ہے بھرامہ کسیتی نرمیت کرتی ہے لوگوں کو گمراہ کرتی ہے چناؤ لڑنا ہے سیدھانتک مدوں پر چناؤ لڑنا چاہیے دوش پرچار کر کے چناؤ نہیں لڑنا چاہیے سیدھانتک مولیوں پر چناؤ لڑیے دوش پرچار مت کیجئے اس سے چناؤ لڑنے سے سائی ڈھنگ کی لڑائی بھی نہیں کر رہے ہیں یہ کانگریس کہہ رہی ہے پرتیاشی کہہ رہے ہیں لیکن بی جے پی کہہ رہی ہے کہ جو چرطر میں ہوتا ہے وہی چطر میں ہوتا ہے بی جے پی کی پرابکتہ نے سوال اٹھایا کہ آخر بیرانپور کی گھٹنا پر تام ردوج ساہو نے چپی کیوں ساتھی تھی جو چرطر میں ہوگا وہی چطر میں آئے گا کانگریس کی سرکار میں جب گری مانتری کے روپ میں تام ردوج ساہو تھے اس شمعے بیرانپور میں ایک ساہو سماج کے ویپتی کی جہادیوں دورہ ہتھیا کر دی جاتی ہے اس شمعے وہ خابوس ہو جاتے ہیں آخر جہادیوں کو کلکہ سرکھن تھا کیوں اس پر بڑی کاروہی نہیں کی گئی آخر یہ سب ان کے کیے گئے کاریا آج چطرانکن کے روپ میں ان کے لوگ سبت چھیترے میں مجھاگہ ہو رہے ہیں اور آئیے اسی بنتے پر کرتے ہیں چرچہ راجیف چکرورتی بی جی پی نیتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیف جی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا ساتھ میں سریندر ورما کانگریس پر وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سریندر جی آپ کا بھی بہت سواگت اور ورشت پترکار کے طور پر بابولال شرما جی بھی جڑے ہوئے ہیں بابولال جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے چرچہ کی شروع بات کرتے ہیں راجیف چکرورتی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آخر بی جی پی کو اس کی ضرورت کیا پڑ گئی کہ چار کارٹون الگ الگ نیتاؤں کے لیے آپ نے تیار کروا دیئے کیوں بی جی پی اس کا سارا لے رہی ہے دوش پرچار مت کیجئے لڑنا ہے تو ٹھیک ڈھنگ سے میدان میں آئیے یہ کانگریس کہہ رہی ہے پونی جی دیکھئے یہ کارٹون بنانا پوسٹر جاری کرنا یہ لوگتندر کا ہے چناؤں کے سمیں کا ایک اہم اسٹر ہے شستر ہے یا انگ ہے آپ اگر جائیں گے دکشن کے راجیوں میں پشم بنگال کے راجیوں میں تو وہاں تو دیواروں میں پوسٹر بنا رہتے ہیں سوشل میڈیا میں تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کل اسے بھول جائیں گے لیکن امیٹھ روپ سے اور ایک بہت بڑا مددہ رہتا ہے اور جو چال میں ہے جو چریتر میں ہے وہ چتر میں ہے جو کانگریس پارٹی نے کیا آج اسے اسے بھوگنا پڑ رہا ہے آج وہ ہم تو ٹھیک ہے پارٹی کے روپے سے لوگوں کو بتا رہے ہیں سوشل میڈیا میں جو یو آج جو وولنٹیئرز ہیں جو بھاجپا کے سدس سے بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی راحل گاندی جی کی میم بتاتے ہیں جو جو چل رہا ہے کہ کس پرکار سے کانگریس کے ساٹھ ورش کے کسے کسے روکھیے گا تو پونی جی کل ملاکر بھارتی جانتہ پارٹی نشیت روپ سے جو ایک ویدھا ہے کارٹون کالیک ویدھا ہے ہاں یہ جرور ہے کہ پچھلے پانچ ورشوں میں کانگریس پارٹی نے بہت سارے میڈیا کے لوگوں کو جیل میں ڈلوایا ان کے اوپر جھوٹے اپرادھک پرکن درج کروایا بہت سارے کارٹونیس تھے ان کو ان کے ویجیابن بند کر دیئے گئے اس پرکر سے کام کی آج کانگریس کے پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہے پیٹ میں درد ہو رہی ہے بہت درد حسینی ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ بھارتی جنت ہے پارٹی کو نصیحت دی رہی کہ نیتی اور نیت پر لڑیے ہماری لڑائی نیتی اور نیت پر ہے لیکن چونکی رنبھیدی بج چکی ہے چناؤں کی اور یہ ایک انگ ہے چناؤں کا نکڑ سبا کرنا شرستر کا استعمال تو ہوتا ہی ہے اس میں غلط کیا ہے سوریندر برمہ جی غلط کیا ہے کانگریس کو یہ ناگوار کیوں گزرتا ہے اگر کارٹون کے مادیم سے کوئی کچھ اپنی بات کہنا چاہ رہا ہے تو آپ لوگوں کو ناگوار کیوں گزر رہا ہے یہ بات پونیج جی کیندر میں موڈی کی سرکار کو دس سال ہو گئے ان کو اپنا ریپورٹ کارٹ لے کے جنتہ کے بیچ آنا چاہیے لیکن دیکھئے کس طرح سے اس طرح پونیج جی پوری طرح سے موڈی سرکار کی ناکامی اور ان کے وعدہ خلافی کو ڈھاکنے کے لیے اصل مددوں سے جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے فرجی آروپ لگا کے یہ پوشٹر بنا کے جاری کر رہے ہیں اور ان کے آئی ٹی سیل کے پیڑ ورکار اور جو ٹرول آرمی ہے جو نفرت پھیلانے میں ماہیر ہے وہ اس طرح سے سامپردائک مددہ اٹھا رہے ہیں یہ اتحاز گواہ ہے اور بابولال سرما جی بھی ورس پترکار ہیں اس بات سے بھی دیت ہیں کہ جب بیرنپور کی گھٹنا ہوئی تھی چوبیس گھنٹے کے بھیتر گیارہ آروپی جیل بھیجے گئے تھے یہ ایتھکس کے خلاف ہے یا ایتھکس میں آتا ہے بابولال سرما جی آپ نے کئی سارے چناف دیکھے ہیں اور چناف کا پرچار کا طریقہ بھی دیکھا ہے ایک دوسرے کو نشانہ ساتھے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہے کیا اس کے پہلے آپ نے دیکھا اور کیا یہ ایتھکس کے خلاف ہے دیکھیں یہ کارٹون جو بنے ہیں اس کو ہم اس کو گلت تو نہیں مانیں گے کارٹونس کا اپنا رویہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے وہ ہر ایک پولٹیشیٹ کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے جو نظر اسے سمجھ میں آتی ہے وہ اس کا پردرسن کرتا ہے ایک بات سمجھ میں آتی ہے ایسا کونسا نشفکس کارٹونس جو پرشن پیدا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو ایسا کونسا نشفکس کارٹونس جیسے صرف کانگریس کے نیتہ ہی دھیان میں آ رہے ہیں یہی پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھاجپا کی رڑن نیتی کا ایک حصہ ہے یہی پر یہ چرچہ چل رہی ہے بھاجپا کی رڑن نیتی نہیں لیکن راجیب جی تو کہہ رہا ہے نا یہ یہ ایک یہ ایک شستر کے طور پر استعمال عام لوگ بھی اگر بناتے ہیں تو یہ شستر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ایدھان سبا چناؤں میں رڑن نیتی کامیاب رہی تھی سرکار کی چھوی خراب کرنے کے معاملے میں سرکار کی چھوی ایدھان سبا چناؤں پر نے اتنی خراب کر دی گئی تھی کہ لوگوں کو لگا کہ یہ سرکار ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے پلٹ دیا اسی طرح جو ہے اب جو ہے لوگ سبا کے چناؤں میں سانسدوں کے اوپر جو گیارہ سانسد ہیں جو ابھی لڑنے والے ہیں ان پر ہی عملے ہو رہے ہیں تاکہ ان کی شبی خراب ہو اور ان کو ایک ایک شمبال بنا دیا گیا ہے جیسے سانسد لاپتہ سانسد ہے سب کو الگ الگ اوپما کے طور پر مطلب یہ کیری کیچرز اور یہ کارٹونز جو ہوتے ہیں یہ بہت جلدی دماغ میں چڑھ جاتے ہیں اخبار بھی جب اٹھاتا ہے کوئی تو سب سے پہلے جو کونہ ہوتا ہے کارٹون کونہ اس پر نظر جاتی ہے اور آج اس میں کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے سوریندر برمہ جی کیا آپ بھی اس کا سارہ لینے والے آنے والے وقت میں پونیت جی اس طرح کے اس طرح ہن کام جو ہے وہ کانگریس پارٹی نہیں کرتی ہم جو ہے اصل مددو کو لے کے جنتہ کے بھی جاتے ہیں کانگریس جو ہے اس طرح کے پوسٹر پر بسواس کرتی ہے جو یو پی اے سرکار کے موڈی کی عرثیویبستہ کی ناکامی جس کے چلتے بیروزگاری بڑھی جس کے چلتے مہنگائی بڑھی ہے جس طرح سے 137 کروڑ کی آبادی میں ان کے آکڑوں میں 81 کروڑ 25 لاکھ لوگ گریبی ریکھا سے نیچے دھکیل دیے گئے جو 60% ہوتا ہے جس طرح سے ان کے 11 میں سے 9 سانسدوں کی ٹکٹ بزل دی گئی اس کا مطلب صاف ہے کہ بھاجپا کے سانسد نکم میں تھے اور موڈی سرکار کے خلاف انٹی انکمبنسی چرم پر ہے جس پرکار سے جاناکروس ہے یہ سارے وادے پہ ناکام رہے 100 دن میں مہنگائی کم کرنے کا وادہ تھا بھکمری انڈیکس میں 55 سے 111 پر آگئے مہنگائی 83 گروپ سے کروڑ اپنے چند پونجی پتی میتروں کا ماپ کر دی ہے تیس بڑے سارجنیک اپکرم بیش دی ہے لگا ہے ایک بھی نہیں جس پرکار سے دیس پر تیس تیس اپکرم بیش نے کے بعد یہ آپ کے مددے ہیں ٹھیک ہے راجیر چکروتی صاحب یہ کانگریس کے جو مددے ہیں ان پر جواب کیسے پیش کریں گے آپ کانگریس یہ مددے لے کر جا رہی ہے لگاتار دے لیے ہاں بلکل کانگریس جائے سواگت ہے میں تو یہ کہنا چاہوں گا مجھے یاد آتا ہے اب کارٹون کی بات کر رہے ہیں شنکر ویکلی کے شنکران سوامی کو کانگریس کی سرکار نے نو دنوں تک جیل میں نیروت کیا اس کے بعد جب وہ جمعانت پر باہر آئے تو ان کے اوپر ایک اور اپرادھیک پرکن درج کر انہیں بند کر دیا گیا ستتتر میں کارٹونیسٹو کے پیپر کے الیکٹرک سیٹی کٹی گئی نیوز پیپر کو پرکاشن سے روکا گیا تو یہ کانگریس تو چڑتی ہے ان کارٹونوں سے کانگریس کا چریتر ہے کہ کیوال گاندھی پریوار کی ستھوٹی جو کرے گا یہ کانگریس چڑتی ہے اور اسی لیے آپ نے اسی کو اسطر بنا لیا لیکن آپ نے اسی کو اسطر بنا لیا کانگریس چلتی اس لیے اسطر بنایا گیا سریندر جی آج کی گھٹنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے گریہ منتری بیس لاکھ کا چیک لے کے سادھرام کے پریوار کا مو بند کرنے جبکہ ان کی مانگ ہے ویدھان سبح تک میں یہ مانگ اٹھتی تھی کی سی بی آئی کی جانچ ہو ہوگی ہوگی اپنے ناکامی کو اپنے نکر میں پنکو دیکھیں چلیہ چلیہ ابھی تو تاریخوں کا اعلان ہونا باقی ہے کل تاریخوں کا اعلان بھی ہو جائے گا اس کے بعد یہ رنگ اور کہاں تک جاتا ہے اور کس طریقے سے دو دو ایک دوسرے پر حملہور ہوتے نہ